دوستو ویسے تو جب بھی آرکیلوجی کی بات ہوتی ہے تو ہم یہی مانتے ہیں کہ آرکیلوجیکل ڈسکوریز اتحاس کے سارے رہیسے سلجھا سکتی ہے لیکن یہ صرف ایک حصہ ہے دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ کچھ ڈسکوریز ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر آرکیلوجس کا بھی سر چکر آ جاتا ہے آج ہم آپ کو ایسی ہی کچھ رہیسے میں ڈسکوریز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو ہسٹری کو ہی بدل سکتی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو نمبر دس ڈسکورنگ ایٹلانٹس حال ہی میں گریز میں ہوئی ایک خوج نے سب کے ہوش اڑا دیئے یہ ڈسکوری گمنام شہر ایٹلانٹس سے جڑ تھی زاکیمتھوس کوسٹ پر جب سمدر کے اندر آکیلوجس خوج کر رہے تھے تب انہیں چاروں اور ملبا ہی ملبا دکھا کیونکہ یہ ایریا کافی بڑا تھا اور دیکھنے پر ہی لگ رہا تھا کہ یہ روئنس کسی شہر کے ہی ہوں گے اور آرکیلوجس کو پوری امید تھی کہ یہ ایٹلانٹس کے ہی افشیش ہیں سائمن براؤن نام کے آرکیلوجس نے 3D موڈلنگ کی مدد سے اس ایریا کی 4000 ہائی ریزولیشن فوٹوس لی اور ان سبھی کو جی پی ایس کی مدد سے ٹراک کیا اور اس کے بعد سبھی حیران رہ گئے کیونکہ اصل میں یہ کسی شہر کے روئنس تھے ہی نہیں بلکہ یہ ملبہ کونکریشن نام کا جیولوجیکل فارمیشن تھا جو کی انڈر وارٹر والکینک ایکٹیویٹی کے چلتے بنا تھے بیسیکلی ایٹلانٹس کی مستری وہیں کی وہیں بنی ہوئی ہے حالانکہ یہ سائنٹس کا ماننا ہے کہ یہ گمنام شہر یہی کہیں ہو سکتا ہے اس لیے اب وہ سیم ٹیکنالوجی کا یوز کر کے اس کے آس پاس کے ایریا کا نیرکشن کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں نمبر نو اوومن سلور کراؤن سپین میں ایک ایسا ٹوم ہو جا گیا جو برونز ایج کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ ہی بدل کر رکھ دے گا یہ ٹوم ایبیریان پیننسولا کا ہے اور سینتیس سو سال پرانا ہے اور لا المولوہ کے نیچے دفن پایا گیا جو کی آج کے سمیں کے مرکیا کے ہلٹاپ پر بنا ایک کامپلیکس ہے یہ ایک جوائن ٹوم تھا جس میں ایک عورت کے ساتھ ایک آدمی بھی دفن تھا اس ٹوم سے 29 ویلیویبل آرٹیفیکٹس نکالے تھے جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ضرور اس سو سائٹی کے ایلیٹ میمبرز رہے ہوں گے لیکن جو ایک بات اس ٹوم کو انوکھی بناتی ہے وہ ہے کہ اس ٹوم میں دفن مہیلہ میل سے زیادہ پاورفل تھی اس کے سر پر چاندی کا بنا ایک کراؤن بھی تھا اس کے علاوہ اس نے سلور کے ایرنگز اور ایلبو پر ایک سلور بریسلیٹ بھی پہن رکھا تھا جبکہ آدمی نے ایسا کوئی آبوشن نہیں پہن رکھا تھا اس لئے آرکیلوجس کو لگتا ہے کہ شاید ایل ارگر کلچر میں مہلائے پوروشوں سے زیادہ پاورفل ہوا کرتی تھی نمبر آٹ نواز آرک آرکیلوجس کا ماننا ہے انہوں نے نواز آرک کی ریسٹنگ پلیس ڈھونڈ لی ہے ہم بائبل کے اسی مہان شپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں سائنٹس سٹوری آف نواز کو سرف ایک لیجنڈ مان رہے تھے لیکن اگر ان آرکیلوجس کی مانے تو نواز کی یہ کہنی بلکل سچ تھی اسطانبول کے ایک آرکیلوجس نے بتایا کہ انہوں نے نواز آرک کو 3D سکیننگ کر کے پہچانا اسے ٹرکی میں ایک ماؤنٹین کے نیچے پایا گیا ہے اس کی لنگت اگزیکٹ اتنی ہی ہے جتنی بائبل میں ڈسکرائب کی گئی ہے یعنی لگ بھگ 137 میٹر سیٹلائٹ امیجز سے پتا چلتا ہے کہ اب شاید آرک پوری طرح کریش ہو چکا ہے حالانکہ ابھی بھی اس آرک کے یہاں ہونے کا کوئی فیزیکل ایویڈنس نہیں ملا ہے اور نہ ہی کسی نے اب تک خدای شروع کی ہے لیکن اگر یہ ایویڈنس سچ ہوئے تو اب تک مِتھک مانی جانے والی یہ کہانی سچ ثابت ہو جائے گی نمبر سات The Cave of Tios Cave of Tios 1976 میں ایک ایک ایکسپیڈیشن کے دوران فیمس ہو گئی یہ Cave Andes Mountain میں ستھت ہے اس کا انٹرنس 65 میٹر گہرا ایک ورٹیکل پٹ ہے ماریجز نام کے ایک آدمی نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے گفہ کے اندر جا کر دیکھا کہ اس Cave کے اندر ایسی چیزیں تھی جنہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اسے ایکسٹر ٹیرسٹریلز لوگوں دوارا یوز کیا جاتا ہے یہاں سے میٹل کی کتابوں کی لائبریری اور کچھ عجیب سکلپچر جنہیں سائنٹس بھی ایکسپلین نہیں کر پائے ہیں وہ ملے ہیں 1976 کا یہ ایکسپیڈیشن اس وقت کا سب سے بڑا ایکسپیڈیشن تھا جس میں ایسٹرونوٹ نیل آمسٹرونگ بھی شامل تھے لیکن اس ایکسپیڈیشن کے دوران ایسا کچھ نہیں ملا جیسا میریٹس نے دعویٰ کیا تھا آکیولوجس کا کہنا تھا کہ شاید انہوں نے گلت گفہ میں خوچ کی اور میریٹس والی کیو کہیں اور ہے جسے ہم ابھی تک دھونڈ نہیں پائے ہیں ٹرکی کے آکیولوجس نے ایک وی آئی پی سٹیٹس خوش لیا ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ پراشین کال میں ہمارے پوروج بھی اپنی امپورٹنس اور سٹیٹس کو لے کر اتنے ہی کانشیس تھے جتنے کی آج کل ہم لوگ ہیں آکیولوجس پیگامون نام کے انشین سٹی میں انویسٹیگیشن کر رہے تھے اس شہر میں رومن بائزنٹائنز یہاں تک کی آٹومنز کے بھی افشیش ملے ہیں پرگامون کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا درجہ بھی پرابت ہے یہاں پر آکیولوجس کو اٹھارہ سو سال پرانا ایک ارینہ ملا ہے یہاں پر ایلیٹ سیٹس پر لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں یعنی یہ سیٹس ریزرو تھی اس میں پندرہ ہزار سے پچاس ہزار لوگوں کے بیٹھنے کی ویوستہ تھی ویسے تو رومن کالسوم کی طرح یہاں پر بھی ہر کسی کو آنے کے انومتی تھی لیکن امپورٹنڈ لوگوں کو سپیشل سیٹس دی گئی تھی نمبر پانچ لاسٹ میان سٹی ایک ٹینیجر نے گوگل میپ کا استعمال کر کے میکسکو اور بیلیس کے بورڈر پر ایک گمنام میان سٹی خوش لیا یہ یوک کینیڈا میں رہتا تھا سیٹلائٹ ایمیجز اور سٹار چارٹس کی مدد سے اس نے سب سے بڑا مایا شہر خوش نکالا ہے اس کے علاوہ اس نے یہ بھی بتایا کہ سبھی میان سٹی رات کے سمیے سٹار کی پوزیشن کو کوریسپونڈ کرتی تھی اس نے بائیس مایان سٹار میپ اور گوگل میپ کا یوز کر کے یہ لاؤس سٹی ڈھونڈا اور لگ بھگ 117 مایان سٹیز کی لوکیشنز برائٹس سٹارز کے ساتھ میچ کر رہی تھی یہ خوش اس لیے بھی کافی روچک ہے کیونکہ ایک ٹینیجر نے ایسی میسٹری سالو کر دی جس کے بارے میں سائنٹس کو کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا اس ٹینیجر کی اس خوش کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنا جواب ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں نمبر چار گریس کے ریموٹ ریجن کروں میں کچھ ایسے ایویڈنسز ملے ہیں جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ جتنا ہم ابھی تک سوچتے تھے یہ ایریا ہسٹوریکلی اس سے زیادہ ایمپورٹن تھا پینتالیس سو سال پہلے یہاں رہنے والے لوگ کافی زیادہ ایڈوانس تھے برونز ایج میں یہ آئیلنڈ اس سمیں ریچول ایکٹویٹیز کے لیے جانا جاتا ہے یہاں زیادہ تر حصے پر میگلوٹھک سٹرکچرز بنے ہوئے تھے کمال کی بات یہ ہے کہ ان پتھروں کو آٹھ کلومیٹر دور ماؤنٹن سے لائے گیا تھا کیمبرج یونیورسٹی کے آرکیولوجس کے انسائر یہ لوگ ان سٹرکچرز کو بنانے کے لیے لگ بھگ ہزار ٹن ویٹ کے پتھر لائے تھے کمال کی بات یہ ہے کہ یہ سیولائزیشن مایسینینز سے ہزار سال پہلے کی بات ہے مایسینینز لوگ اوریجنل گریک مانے جاتے ہیں لیکن اس ڈسکوری کے بعد آرکیولوجس کا کہنا ہے کہ شاید یہ لوگ ہی مارڈن گریکس تھے لیکن ان کے برائے سٹرکچرز ابھی تک خوجے نہیں گئے تھے نمبر تین آکائک ہیومنز ایک سنکھ ہول کے باٹم سے ایک ایسی ہیومن سپیشیز کے افشیش ملے ہیں جس کے بارے میں ہم پہلے نہیں جانتے تھے یہ خوج اینشین سٹی راملہ کے پاس ازرائیل میں ہوئی تھی ایک لاکھ چالیس ہزار سال پہلے یہاں رہنے والے پری ہسٹورک ہیومنز اور آکس ہورس اور خرگوش جیسے جانوروں کا شکار کیا گرتے تھے ٹیل ایویو یونیورسٹی کے آکیولوجس کے انسار سنکھ ہول میں پائی گئے ہیومن سپیشیز نیانڈر تھلز کے بھی انسیسٹرز ہو سکتے ہیں آکیولوجس نے انہیں نیشر راملہ ہومو ٹائپ نام دیا ہے آکیولوجس کی معنی تو اہنی لوگوں نے نیانڈر تھلز کے ساتھ بریٹ کیا ہوگا اور اس کے بعد وہ لوگ افریقہ اور میڈل ایسٹ یورپ میں جا کر بس گئے یہاں سے کچھ ایسے ٹونس بھی ملے ہیں جو مارڈن ہیومنز دوارہ کرافٹ کیے گئے ہیومنز سے کافی سمیلے ہیں لیکن آکیولوجس ابھی بھی یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ سپیشز اچانک ختم کیسے ہو گئی یہ خوج ہسٹری کو تو چین نہیں کر سکتی لیکن اس سے ہم یہ ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ سیکڑوں ہزار سال پر سال در سال نئی سپیشز جنم لیتی ہے اور سروائیول کے لیے آپس میں زھگڑتی تھی نمبر دو ایجپشن ٹیکسٹ اینڈ ڈا بائبل امارنا سیریز ٹابلٹس 14 سنچوری بی سی کے سمیے کی سیکڑوں کلی ٹابلٹس کی ایک سیریز ہے اسے ٹیل امارنا میں 1887 میں خوجا گیا تھا آکیلوجس کا کہنا تھا کہ انہیں لگ بک 3000 سال پہلے لکھا گیا ہوگا لگ بک 382 امارنا ٹابلٹس ہوں گے جن کا سائز آپ کی ہتھیلی جتنا ہوگا یہ ٹابلٹس ایجپشن فیروہ اور ڈگنیٹریز جیسی پلیسز جیسے بیبلون اور اسائیرہ کے بیچ کورسپونڈن شو کرتے ہیں ان کے انوصار یہاں پر کچھ رہسے میں لوگ رہتے تھے جنہیں ہبرو نام سے جانا جاتا تھا اور آکیلوجس کا کہنا ہے کہ ہبرو ہی ہبریو تھے اور اگر یہ سچ ہے تو ہسٹورینز کو بائبل کو اور بھی زیادہ کلوزلی سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایک کے بعد ایک بائبل کی کئی سٹوریز کے ستیہ گھٹنا ہونے کے پکش میں ساکشیں ملے ہیں یعنی ایسا ہو سکتا ہے بائبل ایک ہسٹوریکل ڈاکیمنٹ ہو اور دنیا کی سب سے پرانے ہسٹری بک نمبر ایک میڈل ایسٹ میں آکیلوجس کو دنیا کے سب سے پرانے فارمرز کے افشیش ملے ہیں بات انیس سو ساٹھ کی ہے جب یو ایس نے کورونا سپائی سیٹلائٹ نام کا ایک پروگرام چلایا اس پروگرام میں کوورٹ ریکونائسنس فلائٹس انوال تھی ان پلینز کی مدد سے چائنہ اور میڈل ایسٹ کے علاقوں کی فوٹوز لی جس میں انہیں دنیا کے سب سے پرانے کرشی کے افشیش ملے دوہزار ساتھ میں آکیلوجس نے ان فوٹوز کی مدد سے کئی ایسے سیٹلمنٹس کو خو جا جن کے بارے میں پہلے کوئی جانکاری نہیں تھی ان میں سے ٹیل براک نام کا ایک سیٹلمنٹ تو ایجپٹ کے پیرامٹ سبھی چار ہزار سال پرانا تھا سائنٹس کے حساب سے ٹیل براک میں اس سمیں رین فال اور ٹیمپریچر کے بڑھنے سے ہنٹنگ کم ہوئی اور لوگوں نے کھیتی شروع کی اگر یہ بات سچ ہوئی تو یہ خوش فارمنگ کی شروعات کے احتیاز کو دوبارہ لکھنے کے لئے کافی ہوگی تو دوستو یہ تھی دس رہسمیں ڈسکوریز جو ہسٹری کو دوبارہ لکھ سکتی ہیں ان میں سے کون سے خوش آپ کو سب سے روچک لگی اپنا جواب ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی ہی انیے جانکاریوں کے لئے ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بھنیواد